سبیلے ستارے میں نارا بولنا ہے جی جاندان ست کرو تیرا ہی آج را دانن ست کرو تیرا ہی آسرا راگی شمندر سنگ جینچا پٹیالا بھجن سنا رہاں جی ان کے بعد ست پرمچار شوہدار بالمکیش جینچا بھجن سنا رہاں جی دانن ست کرو تیرا ہی آسرا تانتن ست کرو تیرا ہی آسرا سارے کرپا کرو سارے جور دی بھولیا کرو ستینی رہنا سات کرو گاجواج کے بولو تانتن ست کرو اے سچا آسرا ہے سات سنگ دیو تی آؤ سارے ملکے او ساسرے نو گائیے او ساسرے نو ہٹ دیو تی آئیے تیم رادنا پوریاں کریے دانی لے گمانے رینی دا سانی دا دانی لے گمانے تیرے مپامرے نیرے 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 سانی دا دانی لے گمانے تیرے مپامرے نیرے نیرے تیرے مپامرے نیرے 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 تیرے مپامرے نیرے 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 تیرے مپامرے نیرے 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 تیرے مپامرے نیرے تیرے مپامرے نیرے نیرے تیرے مپامرے 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 نیرے نیرے تیرے مپامرے نیرے نیرے تیرے مپامرے نیرے تیرا ہی یاسرا تن تن شاتے گرے تیرا ہی یاسرا تن تن شاتے گرے تیرا ہی یاسرا شاست نام جی 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 آرو شتنا آو شنا ہاں تیرا ہی یاسرا نیرا رام تیرا نیرا رام تیرا رام آو شنا ہاں تیرا تیرا رام جاری آپنڈڈی تکتا میم چاہو کھا نیرا رام نیرا مان لچے گر درشن تائیں بھیل پکر چاہت کچی بھیل پکر چاہت کچی رکھان او تر شانت نایا بھیل درشن شانت پیار دی بھیل پکر چاہت کچی رکھان دی بھیل پکر چاہت کچی موسیقی 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 ساسنگ جیو بڑی بڑی دور کرتن کرن گئے ہیں بڑی بڑی جگہ تھے گئے ہیں اے ہو جاناند پیتا جی آپ ہی لیا ہے کل میں پٹیالے چلے گیا پیتا جی تو آگیا لے گئے تو جدو میں نوراتی فون آیا ساسنگ جو میرا پروار خوشی نالی لگ گیا ساتھ تو پیتا جی میری ایک بیمتی یہ تاڑی چرنا چھے تاڑیاں رہمتا ساتھ کا جڑا میرا بچہ ہوئے سرسے دی ترتیچ ہوئے پیتا جی پیتا جی اتھے ساتھ چیک پائی مردانہ جی بھی ادھے ہی بیہ کے کرتن کار دے سویں آج جسی کار رہے ہیں ایک کرتن کی یہ پیتا جی ساریاں تاڑیاں شروع دو لے کے ہونڈ تکر یہ گوویں ساڑیاں کولاں تے تو آڑیاں ہی رہمتا رہنگیاں سارے میڑکے گائیے ایک باپایا کال روپ ایک باپایا کال روپ دو جار باپی مرتانہ دو جار باپی مرتانہ دو جار باپی مرتانہ ساتھ سمیتیوں سونجہ سال میرے بجرگ گرنانک صاحب جی دے رہے ہیں اور ہونڈوں تو لے آج تکر ساڑھی کول دے بیچ پیتا جی رہمتا صدقہ کیرتنے آج دی دنیا کے اندھی چوٹے تھے ستاپیڑیاں تو پانسے انتالی سال ہوگے ساتھ سیوہ کر دیا آج ایک ایک پیچان ہی نہیں ہو رہی ایسا پڑھ دا پیا ہے سازنگ جی سری صاحب دا ستکار ہوند ہے من دو مینے ہو گئے آیاں منہ انہی کیا پھر سری صاحب اتار کے اندر آونا سازنگ تھے ساری ترم ایک نے کوئی بولے رام رام کوئی خدا ہے کوئی سیوہ سہیاں کوئی علاہ کاکرن کریم کرپا تار رہیم سچی رحمتا اور یعنی سارے ملکے کہیے جو مانگے تھا کوئی اپنے سے ہمراں تھاکر شب تے اوچا ہمراں تھاکرشب تے اوچا ہمراں تھاکر شب تے اوچا ہمراں تھاکر شب تے اوچا ہمراں تھاکر شب تے اوچا سہ شانگ نے بھی ہو میری لیری واج سون رہی ہے تاریہ پندendre واج نہیں آ رہی ہے کہ ری پتا لا دیکھو سہ شانگری ہو اوباماں نو ہی پتا کر جاءément ہمراں تھاکر سب تے اوچا آؤ سارے ملکے کہیے ہم راہا کور سب دے اوچا رین تینا ستش گاؤں رے رین تینا ستش گاؤں رے جب لگ جرا روگ نہیں آیا جب لگ کال گرسی نہیں کائیا جب لگ گل پائی نہیں پائی پچ لے رے من سارنگ پانی اپنا پجس پجس کا بھائی آویں اتنا پجے آ جائی سارنگ جیو انسان جاگ جیاں بھی ستا پیا ہے پیتا جی ماں پرکھ لے پہلے سویا پیٹ میں پھر ماتا کے پلنا پر انسان جاگ جیاں بھی ستا پیٹ تُسی جاگو سنجھو ایسا جاگو کی ورڈ دے ویچ پتہ لگ چکا ہے پہلے سویا پیٹ میں پھر ماتا کے پلنا پر پہلے سویا پیٹ میں پھر ماتا کے پلنا پر جوانے پر سویا نواری پلنگ بچا کر ہویا بڑا تو کہلا سویا ڈوڈی میں جا کر جنہیں جانی پیتا ساتھل جیو ہویا بڑا تو کہلا سویا ڈوڈی میں جا کر اے بندے اے انسان تُو کھا بھی ہے اب قبر میں یا چمیں سونا ایک باقی ہے چلو سارے جب شاست نام جی شاست نام جی شاست نام جی شاست نام جی شید جڑی یا دنبر بڑنیا میری شید جڑی یا دنبر بڑنیا ماں اند بھے یا پرب آوت شنیا اند بھے یا پرب پرب میلے شکے گام جاو مانگل راسپ اگش گلا کے دو پا کے پراند مطن شب ہرے جے پائی پرابتی آئی سنجوک شاشوب گنیا بینواند نام نکمیلے شیری تار شکلی یا نند راسپڑیا 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 ناند سنو وڑ پاکیو شگل منورت پورے شگل منورت پورے شگل منورت پورے پارگم پرپایا اُترے شگل وشورے شگل منورت پورے 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 موسیقی 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 سانت ساجن پیسر سے پورے گرتے جانی پورے گرتے جانی سنتے پنیت کہتے پود ساتھ گر ریا پر پورے ساتھ گر ریا پر پورے ساتھ گر ریا پر پورے مینوانت نانگور چرن لائکے باجے انہت تورے ناشروں منشور گر کو بند سنگھ ایز دی ملزور گر کو بند سنگھ بادشاتر ویش گر کو بند سنگھ حق راگ زور گر کو بند سنگھ بادشاتر ویش گر کو بند سنگھ چاگر دنگ ناگر دنگ باگر دنگ با جے چاگر دنگ ناگر دنگ با جے مہا گر جے چاگر دنگ کتار کٹار کٹار کٹن تاگر دنگ دAm ت�로 وقت جے چاگر دنگ ناگر دنگ با جے چاگر دنگ با جے چاگر دنگ جے چاگر دنگ کٹار کٹار کٹن تاگر دنگ تمنٹ با جے ساتھ گر دنگ ناگر دنگ با جے لاinander بام ت musicians آج مورے آئے 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 سوارے ہوئے ہیں نا شکرہ نا سمجھے جائے ہو دی مردی اچھے سوارے جائے دنے اے او ساسنگ جیو نگری یہ پسٹا نگری ساسنگ جیو پسٹا کلر ساسنگ جیو اے او نگری ساسنگ جیو کال بھی نہیں ساری زندگی نہیں ہے اے او ترتیے ساسنگ جیو کرو بیٹھو سوچو سوکے ہرے کیے کھنمائیں سوکیاں جڑا ہریاں پر آجندیاں سوکے ہرے کیے کھنمائیں امرت درست سنچ دیوائے کاٹے کس پورے گردیو ساڑے کا کٹے گے کیس سنسار دے نہیں جا سکتے ایک ور یاو تے سارے میرے کے کہیے ہم راہ کھر سبتے اوٹا شاست نام جی شاست نام جی اس کے سیری اوپر سوامی سو دکھ کیسا پاوے سو دکھ کیسا پاوے سو دکھ کیسا پاوے سو دکھ کیسا پاوے دکھ کیسا پاوے پیتائی راہمتہ ساتھ کار جنہیں میری میرے گاننام جان آلے بیٹھے ہیں ساجی بیٹھے ہیں سجنہوں بڑے گندر بنے پیتائی راہمتہ آ دھلے پیتائی نو سارا اکیت اٹھوں کی پی پڑ نہیں اٹھوں پر نہیں ایتھے چلاکی چول دی ساتھ نیک دیو ایتھے نسان صرف رہمتہ لے ناوے وہ کھان نا آوے جس کے سیر اوپر تو سوامی شو دکھ کیسا پاوے 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 مے رام رائے میرے 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 رام رائے تُو سنتاں کا سنت تیرے تیرے سیوٹ کو پاکچھنا تیرے سیوٹ کو جم نئی آوے نیڑے جم نئی آوے نیڑے جم نئی آوے نیڑے جم نئی آوے نیڑے پیدا جی سارے پریمیان پتہ چکے ہیں جس کے شروع پر تو سوامی جو دکھ ایسا پاوے بولنا جانے مرنا چیتنا آوے میرے رام رائے تُو سنتاں کا سنت تیرے تیرے سیوٹ کو پاکچھنا ہی سارے بولو سا سنگ جیو تیرے سیوٹ کو پاکچھنا ہی جم نئی آوے نیڑے جو تیرے رنگ راتے سمیتن کا جنم مرن دکھنا سا آو سارے میرے کی کہیے تیری بکشنا بیٹے کوئی تیری بکشنا ستگر کا دلازہ ستگر کا دلازہ ستگر کا دلازہ ستگر کا دلازہ مام تے آئین شکل بائین آٹھ پیر آ راتے تیری شرن تیرے پروازے دوست لے جان جان کچھ کرم نہ جان سار نہ جانا تیری سار نہ جانا تیری سار نہ جانا تیری سار نہ جانا تیری شب دے اگڑا ستگر نانک جن کل راکھی میری جن کل راکھی میری جن کل راکھی میری شاسد نام جی شاسد نام جی شاکت نام جی شپ جیش مال شہ ڈما ڈماا garama dama گمام مگمام موسیقی 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 مالکی ساجنبا جی پیارہ سنگجیوں مالک کے نام میں ایسی طاقت ہے ایسی شکتی ہے جس کا لکھ بول کے نہ تو کوئی اندازہ لگا سکا ہے اور نہ لگا پائے گا جب اس کے نام اتنی شکتی ہے اس کی وہ روشنی وہ آواز جس انہد ناد ترکی بانی بانگے آہی کلمہ پاک the god's voice and light یہ لائٹ ساؤنڈ الگ الگ دھرموں میں الگ الگ نام دیئے ہیں اس کے اس روشنی کو اس آواز کو کوئی لکھ بول کے بتا نہیں سکتا کئی لوگ کہتے ہیں سوال اٹھایا گروہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں اسے لکھ بول کے کیوں نہیں بتا سکتے ہم نے کہا بھائی ہم نے سورج دکھتا ہے کہتے جکھتا ہے تو بتاؤ سورج کس جیسا ہے کہتے سورج کی تو تلنا ہوئی نہیں سکتی کیسے بتائیں سورج کس جیسا ہے توکہ سورج جیسا دوسرا دکھتا ہی نہیں ہے ارے بھائی جب سورج کی تلنا کسی سے نہیں ہوتی جس نے ایسے لاکھو چندر سورج بنائے ہیں اس کی روشنی کی تلنا کس سے کریں اور کیسے کریں نہ تو اس جیسی کوئی روشنی ہے نہ اس جیسی کوئی آواز ہے وہ سپریم باور ہے سب سے بڑی شکتی ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے اور وہ بھی بھاگیشالی جیب دیکھ سکتے ہیں جن پہ کرپا رام کی اتنے پرابت ہوئے جن پہ رام کی کرپا پربھو کی کرپا بے پرابت ہوتا ہے یہاں رام نام کا سوڈا دکھاوے کا پیسے کا ڈھونگ ڈوسلے کا نہیں ہے جسے دل کی سچی بھاونا ہے ارے بین مانگے موتی ملے مانگے ملے نبیک اسے بین مانگے ہی مالک اتنا کچھ دے سکتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا اتنی رحمت برستی ہے اور بھگوان تو دیتا ہے سدگر کی کرپ سے ہم نے سارے دھرموں کے پویتر پڑے ہندو دھرم کے ہمارے پویتر بید ساستر گیتا رامائن مہ بھارتا جسے پانچ بید گہ دیں سکھ دھرم کی پویتر گروبانی شری گرنانک دیو مہاراج نمسا کی وہ بجپن سے یہاں پڑھا کرتے تھے سو اس کے آلاوہ اسلام دھرم کی پویتر قرآن شریف قرآن مجید عیسائی دھرم کی پویتر بید شیخ فرید نام دیب کبیر جی دھن بھگ دوی داس بھگ پیپ اور جتنے بھی دھرموں کی بانی آتی گئی صدگر کی کرپ سے پڑھ گئے اور سارے دھرموں میں ایک بات لکھی ہوئی ہے ہندو دھرم میں پویتر بید میں لکھا ہے بیدوں میں فرمایا ہے بھگوان سے مانگو دھیان سے سننا جتنے بھی ہندو دھرم سے سمند رکھتے بھائی کیونکہ آپ سارے دھرموں کی سنا رہے ہندو دھرم میں لکھا ہے بیدوں ساسطروں میں بھگوان سے مانگو اچھی دھرتی مانگو اچھا پانی مانگو اچھی آبو ہوا مانگو اچھی تندرستی مانگو اچھی سنتان مانگو ارے بھگوان سے مانگ نہ تو بھگوان مانگو ہم نے خوب پڑھا کہ پڑھا اسلام دھرم کو اس میں لکھا اللہ کے بندو اگر اللہ رحم و غرم کے حق دار بننا چاہے تو سچے دل سے عبادت کرو اور کلمہ عطا کرتے ہوئے بس مانگو اور وہ اتنا رحم و غرم برسائے گا دامن چھوٹے پڑ جائیں گے رحم و غرم برستہ چلا جائے اللہ تعالیٰ سے مانگو قائدے سے مانگو اور سکھ درم میں آپ نے ابھی سنا راگی جی گا رہے تھے جو مانگ تھا اپنے سوئی سوئی دیو لیو نہیں دیو جو اپنے مالک سے مانگو گے سچی نیت سے بری نیت اندر کچھ اور بار کچھ اور کاغ بڑھن کے اوپر سفیدی بولو گے بید کھل جائے گا سو کہنے کا مطلب اندر بھاونا شد ہو اپنے مالک سے مانگو نہ وہ اندر کمی چھوڑے گا نہ باہر کمی چھوڑے گا ایسا ہے وہ ठاکر ایسا ہے وہ वہی گرو انگلیش فاکیر بھی لکھتے ہیں کہ گو ہمیشہ دیتا ہے اور the god never take one coins anybody کسی سے بھی ایک نیا پیسہ گو نہیں لیتا تو پھر یہ لینے دینے کا پروگرام کہاں سے شروع ہو گیا ہم challenge کرتے ہیں کسی دھرم میں لکھا ہو کہ مانگ کے خاؤ تو آپ کو چھوٹ دے دیں مانگ کے خاؤ ایسا تو لکھائی نہیں ہندو دھر میں لکھا ہے کڑا پرکش رم کرو محنت کی کر کے کھو اور کمائی کا پانچ ماہ ستمہ حصہ دین دکھیوں کی عمد میں لگاؤ یہ بیدوں میں لکھا ہے سکھ در میں لکھا دسان نواندی کرت کرو اور انڈ کے پہ لگاؤ تو اللہ تعالی کے رحم و غرم کے حق دار بن جاؤ گے یہی بات انگلی فقیر لکھتے ہیں ہار بھر کر کے کھاؤ اور نیکیت پہ انسانیت پہ آپ گھرچہ کرو تو مالک کی کرپا ہوگی کہیں نہیں لکھا کہ مانگ نہ چاہیے اب جو مانگ کے کھاتے وہاں گڑ بڑ ہو جاتی ہم کہتے کہ مانگ نہ نہیں چاہیے وہ کہتے نا جی ایک لگاؤ دو ہمیں بڑی حرانی جو آدمی خود مانگ مانگ کھاتا ہے آپ اس پاؤں کے ہاتھ لگاتے ہیں آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ جو خود مانگ کے کھاتا آپ کی جھوڑیاں ہاں سے بھر دے گا جرکے پاد کھوڑے کھانے کا کچھ نہیں ہے وہ آپ ہاں سے دے دے گ جو مانگ کے کھاتا ہے اس کے کبھی بھی پاؤں مت چھوو وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا ارے جو خود کمائی کرے دوسروں کو اپنی کمائی سے کھلائے اور اللہ وہی گروہ کی بھگتی کرے کر آئے اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاؤ تو رحم و کرم کے حق دار بن جاؤ یہاں پرشوں کی بانی ہے ہم سبھی دھرموں کو پڑا کہیں لکھا ہوا نہیں ملتا کہ مالک کو کچھ دینا پڑے گا ارے وہ تاتا ہے ہمارا جو سریر ہے انسان سریر چور سی لاک سریر ہیں انہیں سب سے بڑیا سریر انسان کا سریر ہے بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے سائنٹسٹ اس سریر کو پڑھنے میں لگے ہوئے اور پندرہ بیس پرسنٹ پڑھ پائے پورا سریر ابھی تک کوئی نہیں پڑھ پایا سوچنے بات ہے جو بھگوان اس سریر کو بنانے والا ہے جس کو بڑے ڈاکٹر سائنٹسٹ نہیں پڑھائے کیا وہ بھگوان انسان کے دعا بنائے کاغج کے ٹکڑے یا سکھے نہیں بن سکتا جو انسان بنا سکتا سوچ بھگوان وہ ہم بنا دیں بھگوان وہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے یہ حقیقت ہے یہ ہی واسط وقت ہے ہم تو خاکسار ہیں سادار ہیں آپ کی سیوہ میں اشہ بولتے ہیں پر اللہ تعالی وہ رام گوڑ خدا رب وہ نام ہے اس کے لیکن ایک ہی طاقت ہے جو کے اندر بیٹھی ہے ہیں گپ شپ مارنے میں نکال دیتے ہیں دوسروں کی نندہ دوسروں کی چگلی کرنا دوسروں برا کہنا یہ برائیاں گانے سے آپ کو کوئی خوشی ملنے والی نہیں ہے اگر خوشی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر کی برائیاں دیکھو انہیں دور کر ڈالو بہان کی کرپا کے قابل جرور جاؤ گئی آپ سب کے اندر کھ جانے بھرے ہوئے ہیں تیرے اندر کھ جانے بھرے تیرے اندر کھ بھرے کیوں نہ ان کا خیال کرے دھرموں میں یہ لکھا ہوا ہے ہمارے اندر مہ بشنو مہیش ہے ہمارے اندر جتنے تیرتستان سب بھرے مند لاکھو چندر ماں نکھ ترگر ستگر نے ہم جو دکھایا اور جو سنتوں کی بانی میں دونوں چیزیں میچ کر کے بول رہے ہیں مالک نے دکھایا ہمارے اندر ہے یہ سب کچھ اور سنتوں نے لکھا بہت پہلے کہ یہ سب کچھ ہے اور ہم دو پر سنت کہتے ہیں گروہوں کی سنتوں کی رشی منیوں کی پیغمبر کی بانی کا ایک اکشر سچ تھا سچ ہے اور سچ رہے گا آج لوگ تروڑ مروڑ کے اس کا ارد کچھ اور نکالتے رہتے ہیں یہ بات لگ رہے ہیں وہ اپنے مطلب کے لیے اتنا ہی کام میں لیتے ہیں اتنے میں کام چل جائے اگل بات نہیں سنا تے اگل بات کوئی چرچہ نہیں کرتا سو حقیقت یہی ہے اپنے اندر کو پویتر کرو گھر کا حجرہ ساف کر جانا کے آنے کے لیے گھر کا حجرہ یعنی انتیقرن سے برائیوں کو نکال دے دل کا شیشہ ساہ ہوگا تو مالک کی مورد بھی صاف دکھائی دے گی اور جس مالک ہو جائے اسے کیا کمی رہے گی آپ کو ایک بات کئی بار سنائی کہ ایک راجہ تھا راجہ اس نے پرجہ میں دنورہ پٹوا دیا کہ میں دان کرنا چاہتا ہوں یہ میرے قلے کا گراؤنڈ ہے یہاں پہ لوگ آؤ جس کا جو دل کرے اٹھا کے لے جاؤ پر شرط ہے ایک بار لے جا سکتے ہو جس پان میں چلے گی اسی سے اٹھانا پڑے دوسری میں نہیں جا سکتے سوئی سے لے کے ہاتھ سے لے جوہرات تک سارا سمان رکھ دیا گیا لوگ آگے جس کو جیس ان سے چلا موٹیوں کی طرف ہو لیے اور جیدہ چلا ہیروں کی طرف ہو لیے ایک سجن آئے راجہ گراؤن میں بیٹھے پوچھنے لگے اے بادشاہ اے راجن اس گراؤن میں جو کچھ بھی ہے ہم کچھ بھی لے سکتے ہیں راجہ کہتا وے شک کہ جی بخش شو پھر سے پوچھتے ہیں کہ جو کچھ بھی یہاں آپ کا ہے راجن اس گراؤن میں جو کچھ بھی ہے کیا ہم وہ لے سکتے ہیں بادشاہ کہنے لگا بے شک آپ لے سکتے ہو تو وہ سجن نے بادشاہ کی باجو پکڑ لی بادشا کہنے لگا یہ کیا کر رہا سجن میں تو تیرا ہو گیا کہتا جی واقعی میرے ہو گئے راجہ کہتا ہاں میں تیرا ہوا کہتا پھر لوٹ کے باقی بھی بند کرو وہ بھی میرا ہو گیا جو چیز راجہ کی ہے جس کا راجہ ہو گیا اس کا ساجو سمان ہو گیا تو یہ بھوڑے انسانوں کیوں نہیں اس واہ گرو رام گوڑ خدا رب کو پنا بنا لیتے جس کا را ہو گیا اس کا ساجو سمان ہو گیا کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کیلئے مجھے بیٹا دے دے مجھے اونٹ دے دے مجھے گائے دے مجھے فصل دے 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 رام مجھے درشن دے دے دنے کی طرح اپنے آپ ہی سارا کچھ ہوتا رہے گا پتہ نہیں چلے گا پر اس کو مانگنے والے تو ہے اور مانگتے تب ہیں جب فس جاتے ہیں جب دے پڑھنے کی امید ہو جاتی تب کہتا ہم کہا گیا میں تو تیری کالی گو نلی گو پی گو تب تو گو رام کا نام لو وہ سارے کاج سوار دے اور کہے سوار دے کیونکہ ماں کو پتہ ہے بیٹا روتا کیوں روتا ہے کیا بھگوان کو پتہ نہیں اگر آپ رو گے کیوں رو رہے کیا اس کو معلوم نہیں کہ آپ کو کس چیز کی کمی ہے پر اس کے لیے تڑف تو سہی مار مار گپ مار مار تاش کے پتے ہاتھ بھی گز گئے چار پائیاں بھی توڑ لی اچھل اچھل کے پڑتے ہو کبھی رام نام اچھل اچھل کے نہیں سیدھے بیٹھے بیٹھے جب لیا کرو دیکھو نجارہ دیکھو اندر باہر کمی نہیں رہے گی جس مرجی دھرم کو مانو پر ہم تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مانو ڈھونگ دکھاوا نہ کرو دکھاوا کرنے سے دھرم کی ہانی ہوتی ہے اور ماننے سے آپ کی اور دھرم کی ترقی ہو گئی تو بھگوان کی خوشیوں کے آپ حقدار بنتے جائیں گے اس لیے دکھاوے کی ضرورت کبیر جی کے بچ پاکھنڈ دکھاوے ڈھونگ نہ کرو اگر دکھاو میں بھگوان آتا تو جو میک اپ کرتے ہیں جو کرنے والے ہیں ترہ ترہ کے ڈریس ڈیجائنر ہیں وہ تو دکھاوا کر کر کہ بھگوان کو کب کے پٹا لیتے نہیں پاکھنڈ میں کچھو نہ بھگوان بھلا کرنا سو کی تھگی ماری ایک روپیہ دوں لے لے اس کو بھی حق دار بنا لیا کہ تو بھگوان میں حصے دار ہو جا نینان میں میرے ایک نمبر کے بنا دے ایک تو لے لے اور وہ نہیں لیتا پاس وڑا ہی رگڑ جاتا اٹھا کے وہ لے لے تو بھی مان لے دے تو دکھاؤ بھگوان ایک روپیہ لاکھ تو دور کی بات ایک روپیہ دے دکھاؤ اگر وہ لے لے تو وہ لیتا وہ تو دیتا تھا دیتا ہے اور دیتا ہی رہے گا وہ تو داتا ہے اور آپ نے بھی مانگ نا ہے تو اس مالک سے مانگو اس بات پہ بس لاسٹ میں چھوٹی سی بات خیال میں آئی اکبر بادشاہ کے سمیہ کی بات ہے جاڑ جمیدار وہاں جنگل میں رہا کرتے تھے ویچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا سماز تو جنگلات میں وہ کام کر رہا تھا ایک جاٹ بادشاہ نے اپنا شکل تھوڑا چینج کیا سارا کچھ پہنا بدل لیتا تھا شکار پہ نکلا بھوگ لگائی پیاس لگائی جمیدار کے پاس گیا پانی ہے کہتا جی ہاں آؤ پانی پیو تو پانی پیلایا بادشاہ کو شانتی آگی تڑ فرات بری طرح سے بیچ کتا کھانے کو بھی کچھ ہے ہے میرے پاس کھانا دیا کہتا اتنا لے جتنا میرے سے فالت ہو بھائی میں نے بھی کام کرنے جا جمیدار سیدھی ہوتے اس کو پتہ نہیں یہ بادشاہ ہے تو اس کو دے دیا تھوڑا آپ کھا لیا پانی پی لیا کہتا کیوں تسلی ہوئی بادشاہ کہتا ہاں جی تسلی ہوئی کہتا یار میں نہیں میرا گھوڑا دیکھ کہتا ہاں گھوڑے پہ چڑکا ہے بہت گھومتے یہاں گھوڑے پہ چڑے ہوئے وہ کہتا نہیں میں بادشاہ ہوں کہتا کون بادشاہ کیا ہوتا بادشاہ جنگل میں رہنے والا کہتا میری اتنی سینا کچھ یہ دیکھ میری انگوٹھی کہتا ہاں جرورت پڑی تھی تو آیا رہی پاس اکھڑ تھا تھوڑا جات تب ہوتے پسوں کے پیچھے ہڑ جوت سیدھے ساتھ ہوتے آج کل ٹریکٹر ہیں بھائی آج کل اکھڑ نہ بڑھ نا تب تو اونٹوں کو پسوں کو گاڑیاں دیتے رہتے تب ویسی ہو جاتے تو وہ کہتا نہیں نہیں انگوٹھی رکھ لے چلو تیرے کو ضرورت نہیں کبھی میرے ملنے آج آج نا کہتا ہاں سیدھی ترہ بول نا بد دیتا ہے کہ جرورت پڑے مجھے انگوٹھی لے لی پہن لی بڑی بڑی بادشاہ چلا گیا ہڑ جوت رہے تب اپنے گھرے بادشاہ کیا دیکھ ایک انگوٹھی دے گیا اس کو چاٹ لو اس کو کیا پتہ یہ بہت مول کی ہے ہڑ جوت رہا اور قدرت ایسی ہوئی برشاہ نہ ہوئی بنجڑ ہوگی دھرتی کھانے کے لالے پڑ گئے بچے بوکھے مرنے لگے بی بی کہنے لگے بھئی تو کہیں کچھ کر کہتا میں کیا کروں جب بھگوان نہیں کچھ کر رہ برسات تو ہو نہیں رہی یہ دلی سائیڈ کی بات ہے سچی بات ہے تو بادشاہ کا اسے خیال ہوگیا انگوٹھی دیکھی یہ دیکھے تو گیا چلو اجماع تو لیں اپا کون سا مانگ رہے اس نے بھی کھایا تھا آج مجھے جرور تھا اپنے کھا لیتے چلا گیا راستے میں اتنا بڑا دیکھا جا کے تام جام ہاتھی گھوڑے یہ تو بہت بڑا تام جام ہے تو آگے گیا نوکروں نے روک لیا کہ آگے نہیں جنے دیں گے وہ کہتا جانے دو کہتے نہیں کس کا حکم ہے کہتے بادشاہ کا حکم ہے سب کہتا یہ دیکھو یہ تیرے بادشاہ کی انگوٹ جانے دے گا کہ نہیں انہوں نے سائیڈ میں کر لیا اندر چلا گیا اب محل میں گزنے لگ اس کو کیا پتہ بادشاہ یہاں رہتا ہے کہتا یہیں جاؤں گا تو محل بڑا انہیں روک لیا کہتا یہ دیکھو انگوٹی کہتے ٹھیک ہے انگوٹی دیکھ کی تو اسے یاد آ گیا کہ ہاں یہ انگوٹی تو میں جاؤ کو جنگل میں دی تھی کہنے لگا اس کو چھوڑو اتنے میں نواز کا ٹائم ہو گیا تو انہوں نے اس جاؤ کو لائے چھوڑ دیا کہ بلانا مت بادشاہ بھی کام کر رہا ہے تو باد نواز عطا کر رہا مسلمان بھائی جیسے کرتے وزر آسن میں بیٹھا نواز عطا کی مالک سے دعا کی ادھر دعا کی اور آمین جیسے بلے تو جھاڑ جمیدر پہنچ گیا بادشا کہنے سنا بھی کیا حال ہے وہ کہتا میدت تندر اس تیرے کو کیا ہو گیا اس کو کیا پتا کی نواز جاتا کی آسن کہتا کیوں میرے کو کیا ہو گیا تو اتنا اُلٹا زیدہ ہو رہا تھا کوئی گڑھ بڑھ ہے کوئی درد ہے مجھے بتا جڑی بوٹیاں مجھے بہت آتی ہیں جنگل میں رہتا ہوں یہ تو اللہ کو یاد کرنا ہے تو کہتا پھر کیسے آیا کہتا مجھے تو چھوڑ میری جات کرنے لگا تو یہ بتا تو یہ اتنا کچھ کر رہا تھا کیوں کر رہا تھا کہ میں تو اللہ سے مانگ رہا تھا کہ میری ریائے پہ رحمت کا میری پرجہ سکھی رہے کہیں کوئی کمی نہ آئے سب جگہ خوشیاں ہوں یہ سب سنے تو کہ لگا اچھا جی بادشاہ سلام ایکم ارے ارے رک کدھر جا رہا کہتا نہیں بس سلام ایکم میں جا رہا ہوں وہ کہنے لگا کس لئے آیا تھا کیا ضرورت تھی کیوں آیا کچھ تو بتا یار وہ کہنے لگا آیا تو تھا میں کہ وہ کال گیا بنجڑ پڑ گیا کچھ دھرتی نہیں کام کی رہی کھانے پینے لالے پڑ گئے کہتا پھر بول کیا چاہیے وہ کہتا مانگتیا تو کی مانگن والے سے مانگوں گا تو تو خود مانگتا ہے تیرے سے کیا مانگوں اس سے نہ مانگوں جس سے تو مانگ رہا ہے تو بات تو صحیح ہے مانگنا ہے تو کیوں نہ مانگنے والے سے مانگیں جو ساد آتا ہے جنہ ہر کسی آگے ہاتھ پھلانے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے سچ سے اس کی بھگتی عبادت کرو محنت کرو کرم جوگی کرمت بنو اللہ مالک گرو رام کو یاد کرو جگین مانو وہ کمی اندربار نہیں چھوڑے گا سو مانگنا ہے تو مالک سے مانگو اور وہ ہی دینے والا ہے باقی پیار ساسنگ جی ویدیش سے بات کرنے والے ہیں منیلا فلیپائن سے انہوں نے ابھی نام نہیں لے رکھا بورن آسٹریلیا سے دھول باشا تو بھائی منیلا فلیپ فلیپائن سے ہروندر جی بولو جی بیٹا جی پیارے پیتا جی میں آپ بیٹا ہم اندر سے ہی فلیپائن تو بولدائی جی 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 آپ جی ساسنگ منیلا فلیپائن دیتے سانگلو جن نہیں اللہ موار کا جی جی تو نوی موار کا بیٹا جی آپ جی بچنا سار 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 نار جاب کردیا جی 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 سار بہت میر جی میں آپ جی سار سار جو جو جی بیٹا جی پیتا جی سار 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 جی جی پیتا بچی کوشی بنا رہی تی میں پول کھڑ تی میں تو آج جی کیتی کہ پیتا جی میں نو بھی دے جو پیتا جی تسی مسکرا کے میرے ہاتھ پیڑا راکھ دیتا پیتا جی میں بہت خوشی ہوئی پیر پیر جاگ آگئی کی سار پیتا جی میں کچھ نہیں کہ پیارے پیٹا جی کسی ساتھ اپنے میں چپتا نہیں چی کن کر دے ہو اسے پڑا ارزوزائی رکھنا جی جی بیٹا مالے کی بہت بڑی رحمت پتن کیسے پہاڑ جیسے کھو ہوتے ہیں جو مالک انگ سنگ ہو کے دور دیتے ہیں بیٹا ہم تو کچھ کنوالے نہیں کرنے والا اللہ تعالیٰ وحی گروہ رام ستگروہ مولا ہے جو ہر کسی کے کاروارتہ ہے سو ابھی آپ نے نام بھی نہیں لیا دیکھو نارے کا جاب کرتے ہیں اور نام لو تو پتہ نہیں کتنی اور زیادہ خوشیاں ہوں بیٹا جب بھی آؤ نام لیں اور اس لئے ہم ساتھ سنگت کو کہتے رہے ہیں کہ نارا سچے دل اگر لگ جائے تو دونوں جہان میں قبول ہوتا یہ سائن جی کے وچن ہیں اور سنتوں کے وچن ہی سب کچھ ہو رہے ہیں سو سمن کرو پھر تو کہنے کیا ہے نام لے رکھا ہے لگا تار گھنٹا صبح شام دو مینے جب کے تو دیکھو کیسے نجارے آتے ہیں کچھ کر کے دیکھ لیا جاب بھی کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا کتنے نجارے ملتے ہیں جی بلکل بیٹا شروعات جی بیٹا شروعات سمن کر دیرو مالک خوشیان بکشتا جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا مرکل مبارکہ جی جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا جی ایک سال کو آپ جی بچنا ہم سارے سینارے دے جات کار دے ہیں جی جی بیٹا جی آپ جی بی سادے پر بہت میر ہے جی جی جیatter جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا جیویں ایک دن سے سیسوپنے میں چی آئے جسی پرشاہرون جاؤ ㅋㅋㅋㅋ جی will جی ساہر ساندھان دے prophecies جی amber جی revel پیٹا جی تو سی میں نے ایک کلنا ایک سیپ کے انترے رفہ در فار دیتا پیٹا جی میں بہت خواہ سوئی جد سی پلکی ساں دکنوں کو اسے نو ایک برسار ملے کےڑا کسے نو سیو پیٹا جی پیٹا جی میں نے آئے ہوئی آگے کہ میں نے تنو برسار کو سی دکتے ہیں جی بیٹا پیٹا جی میں چندکی سا سی دکتے ہیں جا سی دکتے ہیں جیźe پیٹا جی میں نے چندکی سائن تکا پیٹا جی میں چندکی ساید آگے تو چندکی سائن تک Racing stop کہ کا لنا ہوں ، لیکن پیٹؤ ڈالوں میں ہلاudی تو ، جا جا جلا شکر گر آپ کو ضرورت۔ ellasہ ہلا ڈالوں میں کسی لازم کی بھی بھی شائرہbearزوں کے حامramos۔ جا بئٹا learnt ان کے ساتھ اسے کسید میں ہرو بیان Nawaha منی لازمتہ سکتہ Wir난con domu مباش رہے کہ میں ہیں پتا جا جددت کو د veil بہوانے کے ساتھان USC ، شخص کے بارد نہ زیارے تو ؟ تشارو بگیgovہ اچھا جا جا رہے کر گورا پیٹا جا آم کن اس کےssa میں صان سکھے کر جائے۔ پتا جی ، پتا جی۔ ہمیں ہمیں جن ملاب سکھے کرے۔ میں ہمیں سکار کی heelsi ہمیں۔ مرتب دائم ہمیں۔ میرے ہمیں میرے ممینے کی نام ہے۔ ساوڑا سا روار نے نام کرنایا۔ پتا جی اس لرہ نو میں شمع کرنا کے پائش اور پیش ہمیں گیا۔ میں شمع کرنا تو میں شمع کرنایا ہے۔ موسیقا میں نے جانمید کیا ہے چاہتر اور چوہر Hag میں نے اللہ کیا فیش سالじゃない بھی التي کہا نے جیلا کیا ہے میں نے سلام پیرا کیجئے میں نے лес کیا جو جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا مالک رحمت کرنے والے ہیں بیٹا اب آپ نعرے کا جاپ کر رہے ہیں اور مالک نے کتنی خوشیاں بکشنی شروع کر دی ہیں سو یہ اس کا رحم و کرم اور آپ کی سچی بھاونہ ہے بیٹا یہ سچی تڑف ہے سچی بھاونہ ہے ہم تو سیوہ دار ہیں بیٹا وہ مالک ہے پتہ نہیں کس کے ضرور میں جیو کو جاگے کہاں کہاں نظارے دکھا رہا ہے اس گھور کلیگ میں سو سب کرنکرابنہار مالک کے بیٹا جب بھی آپ آؤ نام لے لے نا مالک خوشیاں بکشنی بیٹا بہت بہت آشربات مالک خوشیاں بکشنی بیٹا مالک خوشیاں بکشنی بیٹا جی بیٹا تھوڑا جی سنا دے پیٹا ساری عمر ہی رونہ کی جہ ستگر تسی نہ مل دے سڑا حال کی خونہ کی دش پر دیکھتا دے ست جور تڑا کوئی نظر دی تھی ممکان دے سکتے جڑ جندر ہوں کے پر دی تھی جیت میرے نصر دے تسی چورا دیوٹ پاؤنا کی جہ ستگر تسی نہ مل دے سڑا حال کی خونہ کی میرے سونے ستگر تیرے گونے نہیں گا سکتے رحمت تیری دعا قدلانے سو جن مچتا سکتے ان کا پل روکتے ہاسے نے نہیں پل پل رونا سکتے جہ ستگر تسی نہ مل دے سڑا حال کی خونہ کی جہ ستگر تسی نہ مل دے سڑا حال کی خونہ کی جہ ستگر تیرے گونے سکتے بیٹا آشروات آشروات بیٹا پیٹا جی پیٹا جی میرے نمگ میں اپنے سوالے بوٹھانے جھاکم ہوں کی پیٹا جی انہوں نے دیکھیں میں نفر تکھاپلی پیٹا جی میرے ان دویں گوٹھے دا جھاکمی ہوئے ہیں دویں ہوئے ہیں بہت خراب پیٹا جی رام نہیں آرہے پیٹا جی آسے واضح ہوئے تو مڑکی عبان کر دے جی بیٹا مالک سے دعا کریں گے پیٹا مالک جلور رحمت کریں گے مالک سے دعا کرتے ہیں مالک آپ کے پریوار میں خوشیاں بخشیاں بخشیاں مالک سے پیار بڑے گھروں میں خوشیاں آئے ہیں آشوات مالک سے دعا کرتے ہیں مالک سے دعا کرتے ہیں مالک سے دعا کرتے ہیں ہری نرین جی بیٹھے ہیں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں تو بیٹا آشروات آپ یہ ٹائم لے کے بات کر لیچے گا آشروات جی آشروات بیٹا آشروات ہاں بولو بیٹا مالک سے دعا کرتے ہیں جی بیٹا آشروات 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 پیزاجی میں میں نہ بھی۔ مجھے یاد کرتے ہو پیزای ممی کا فون آیا آپ نے تیمی کیا پیزا و اس دن پیدہ ہی میرے کو اتنا ناچ رہا تھا اور وہ کہتے ہیں تیر کو ہوا کیا ہے میں کہا پتہ نہیں یہ پیدہ ہی جانتا ہے اتنی خوشی کیسے بخشی ہے اس دن رات کو ہی فون آگیا ممی کا پیدہ ہی آپ نے پیدہ ہی یاد کیا میرے کو میں بھول نہیں پیدہ ہی میں دین نہیں دے سکتا پیدہ ہی یاد رکھتے اور پیدہ ہی آپ نے ہفتہ بہلے پھر یاد کیا پیدہ ہی آپ نے میرے کو جی بہتہ اور پیدہ ہی آپ کی رحمت سے پیدہ ہی آپ نے ریلی اور ٹری پلانٹیشن تھا پیدہ ہی آپ کی جمدین کی خوشی میں جی اور پیدہ ہی بہت ہی اچھے سے پیدہ ہی آپ کی رحمت سے پیدہ ہی یہ ٹری پلانٹیشن تھا پیدہ ہی کین جگہ پر تھا ہمارا پاک یاد پودوں کا تھا لیکن ہمیں ٹریز نہیں تھے پر پیدا ہی وہ تین ٹیم میں تھی جو ہمارے ساتھ ٹری پرانٹیشن کر رہی تھی اور ہر ایک ہی پوش رہا تھا آپ کو یہ ججوہ یہ سیوہ کا یہ ولنٹی کا کیسے آپ کیوں کہے کرتے ہو اس میں لوگ جیسے پورے اسٹیلیا سے پیدا ہی آئے تھے سنگت پورے اسٹیلیا کی تھی اور پیدا ہی وہ بہت خوش ہوئے اپنی گرین ایس کی وردی دیکھ کے بہت خوش ہوئے پیدا ہی وہ ان کی سنیپس اور پکچر وغیرہ انہوں نے رکھی پیدا ہی اپنے جو گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے بھی ایسے لوگ بھی ہیں جو ولنٹیر کام کرتے ہیں پورے اسٹیلیا سے آکے پیدا ہی بہت اچھی بات ہے بیٹا ہم نے کل یہی چرچہ کی تھی سکول میں کہ نجوان یہاں سے پڑھ کے گئے اور آج پوری دنیا میں ڈنکا بجائے ہوئے ہیں نیکی کا اچھے کاموں کا وہاں کے گورنمنٹ تک یہ جانتی ہے کہ کوئی لوہیں جو باہر سے باہر کے ملک سے آکے ہمارے دیش میں ایسا کام کر رہے ہیں شابش بیٹا مالک بہت خوشیاں بچے پیدا ہی آپ جی کی رحمت ہے پیدا ہی آپ جی نے لنگر پہ دسکری ڈلوائی تھی رہی اس نے رات کو آپ جی نے بولا آپ نے دکانی لگا رکھی ہے اور جو شردہ جو شردہ سے کھائے اسی کو ہی دینا پیدا ہی اور ایسا ہی ہوا آپ جی کا ستنگ چڑھا تھا ہال میں جہاں ہال بک کروایا تھا وہاں پیدا ہی اور بھی کئی آفیس تھے بہت زیادہ آفیس تھے انہیں کسی کو نہیں بولا آپ لنگر کھاؤ آکے ہارے کوئی آرہا تھا آپ کے درشن کر رہا تھا اور لنگر مانگ کے کھا رہا تھا ہمیں بھی دو لنگر یہ پرشاہ جو آپ کے گروہ جی نے دسکری ڈالی ہے اور پیدا ہی اور وہ جاتے تھے دوسروں کو پھر بے دیتے تھے درشن کرو جا کے گروہ جی بیٹھے سٹیج بے پیدا ہی ایسا ایسا نندہ ہے پیدا ہی اتنا پیدا ہی آپ لوگ گار کرتے ہیں اور جنہوں نے دیکھنا نہیں پیدا ہی اور دور تھے یہاں پہ بیدگل پہ ہی دیکھ رہے ہیں آپ کو پیدا ہی اور پیدا ہی وہ کتنے لکھی ہیں جو کہ یہاں پھاتھ رہتے ہیں اور پیدا ہی میرے سے بہت بڑی گلتی ہوئی جو آپ سے اتنا دور پھر رہی آپ نے کہتے ہیں اتنی دور بے دیا پیدا ہی کوئی بات نہیں بیٹھا اور کوئی بات ہی نہیں بیٹھا آپ کا پیار ویسے ہی لگا ہے ویسے آپ کی بھاونہ ہے کہ کرم چکر ہوتے ہیں انسان کے وہ چلتے رہتے ہیں پر پھر بھی مالک سے جڑے رہنا کل جگمیں اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے آپ کے اندر مالک کا پیار جونگتیوں ہے اور اور بڑے مالک سے دعا کرتے ہیں بیٹھا بلکل آشوات پیدا ہی آپ جی نے بچ مل سے پیدا ہی جب آپ جی دیرے نہیں آئے تھے اسے پہلے بیٹھا جی آپ جدے وجاہ گر ہوئے تھے اسے پہلے ہی آپ اتنا ہی پیار کرتے تھے اور وہی پیار بیٹھا جی آج ہی ویسے کا بیسہ ہے بیٹھا آپ میرے پہلے ہی بات ہیں آپ کو میں پہلے ہی پیدا ہی بیٹھا ہی کہتا تھا میرے کو پتہ ہی تھا انکل کہنا ہے باپا کہا تھا ایک بار آپ میں بہت کشی cliche دیتے تھے اور آپ تھی واسپا مہ پاپا بیٹھا ہی تو اس لئے میرے موں سے نکل جاتا تھا پہلے اور پیرے میرے تو وہی پاپا ہو آپ ہی پاپا ہو پیدا جی آپ کے بغیرے میرا کوئی نہیں ہے نامی نا بیپو ماتا نا نینگین دستگی میرا دستگی آپ جی ہوں پیدا جی آپ جی میرے دیاروں آپ جی نے من پا لیا پیدا جی آپ جی نے سکا ہے پیدا جی انپر بندے نو انگلیش نہیں ہوں دی تے ایتھے انگلیش آپ جی نے انہی سکھائی ہے ابھی میں کرے رکھ دا ہی نہیں پیدا جی انگلیش مکن نہیں دندے آپ جی پیدا جی صرف آپ جی دی رحمت ہے پیدا جی میرے انپر پیدا ماری رحمت ہے بیٹا تیرا پیار ہے جس کو دردہ بشواس ہوتا ہے بیٹا واقعی مالک کوئی کمی نہیں چھتے سو مالک خوشیاں بخشتے ہیں بیٹا جی پیدا جی اور ایک پیدا جی آپ جی کی رحمت سارا کام میں نے صحیح کیا اسٹیلیا میں جو میرے کار جو گئرہ سب کچھ ایک بھی کوئی میں نے کوئی غلط نہیں کیا بیٹا ہی اور اب یہ لاسٹ آپ جی کی رحمت سے پیچھے میرا کام ہو گیا تھا اور اب بیٹا ہی آگے جو فائل لگائی ہوئی ہے میں نے اس کا بیسہ رسپونس ہی آنا بیٹا ہی بس آپ جی نے رحمت کرنا ہے جو میرے لیے صحیح ہے بیٹا جی وہ میرے لیے آپ جی نہیں کرنا ہے آپ جی کو پتا بیٹا جو میرے لیے صحیح ہے پر میرے لیے تو صرف آپ ہی چاہیے بیٹا ہی میرے کو اور کچھ نہیں مانگتا بیٹا ہی میں جی بجی بیٹا بیٹا یہ کروں بہن بیٹھ کی گل کروں نہیں جی کراؤ بیٹا بیٹا بلو بیٹا بیٹا آپ کیسے ہیں بیپروہ جی کا رحم و کرم ہے بیٹا آپ سنایے بیٹا آپ چیزے بہت 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 مات ہے بیٹا جی جی بیٹا بیٹا آپ جی کو اور پیٹا ماتا جی کو ہمارے سب کی طرف بہت چنم دل مبارک بات بیٹا جی جی بیٹا آپ کو بھی آشروہات اور پیٹا جی وہ آنے کو بہت من کرتا ہے پیٹا جی جنمی سوچ رہے رحمت کرنا بیٹا جی جی بیٹا جی بیٹا جی پیٹا پیٹا ہی پرشاہد پیٹا ہی آپ جی دیرانگ بنٹر لائفروٹ ہے پیٹا جی سوڑی پیٹا پیٹا کل بھی ڈی پلانٹیشن ہے پیٹا جی ایک ساتھ ایک نوک سال سائی پیٹا جی دو جگہ پر ڈی پلانٹیشن ہے پیٹا جی صوبہ ایک جگہ پہ ان کو دو جگہ پہ ولنٹیر لوگ چاہیے پیدائی دو جگہ پہ آپ جی کی رحمت سے سنگت جاری ہے پیدائی اور پرشاد ہے آج شیوہ پرشاد بنا دے مالک سے دعا کرتے ہیں جو لکھا ہوا پندرہ لکھ رکھا اوپر ڈرائی فروٹ ہے جو بھی آپ نے رکھا ہے مالک سے دعا کرتے ہیں پرشاد بن گیا سب لوگ لے لینا مالک خوشن سے نوازے بیٹا دیا میرے رحمت سے نوازے وہ کرنا بنہار ہے سو خوشیاں بخشے آپ ودیشوں میں بھی ایسی جود جگائے ہوئے ہیں کہ وہاں کی لوگ وہاں کی دنیا بھی جنے لگی ہے کہ بھگوان کوئی چیز ہے رام اللہ وحی گروہ گوڑ خود اب تو اسی طرح جی سے جڑتے جڑتے رام سے جڑ جاتے ہیں اور یہی ہمارا کام ہے اس دنیا میں آیا کہ ہر کوئی اللہ وحی گروہ گوڑ خودہ رب سے جڑے اپنے گھر میں خوشی رہے فقیروں کی یہی دعا ہوتی ہے بیٹا اور آپ اس کام میں پوری حمد کر رہے ہیں پورا ساتھ دے رہے ہیں تو مالک آپ کا ساتھ بڑھ چڑھ کے جرور دیں گے خوشیوں سے جرور نوازیں گے پیٹا جی آپ کی رحمت سے پیٹا جی تین لوگ تیار ہوئے ہیں آپ کے درشن کرنے کے لیے اور رحمت کرنا بھی جنہوی کو سلامت آگ پاس لے آؤں بیٹا جی جی بیٹا بہت اچھی بات اور کوشش کرتے رہو فکر نہ کرو بس پیٹا جی آپ جی کا پیار بس وہی ویسے ہی چاہیے جو پہلے تھا آپ نے کھلایا بھی اور بس آپ یاد کرتے ہیں پیٹا جی سب سے بس سر دن رات جب کام کرتا آپ کی ہی دیان رہتا ہے اور آپ کا ہی دیان رہتا ہے اور کچھ نہیں پیٹا جی آپ نے ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں چھوٹی سی پیٹا جب میں دیرے میں تھا تو تھوڑا ادھر ادھر بھاگتا تھا پیٹا جی آپ جی نے وہاں سوڑ دیا اب کہاں بھاگتا ادھر کو یاد بھی کرنا پڑے گا اور کرے گا بھی اب کر کیا کیسے کرتا پیٹا جی اور آپ سے یہی ارداس ہے پیٹا جی میرے جتنے ست برمچاری بہن اور بھائی ہیں پیٹا جی آپ کی جی چاہنے اوڑ نیو جائے پیٹا جی اور ان کو بھائیوں کو بھی پیٹا یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بغیر کچھ نہیں ہے پیٹا جی کہات کو میں سوچ رہا تھا پیٹا جی میں خیر پیٹا جی نے بچے کیے تھے سانے بعد آکھے سانجھو کوئی بھی فکر نہیں ہوتا پیٹا جی کال میں بہت چاہنے تینشن ہی ہیں میں سوچی ہنے یادتی تھے کنے وضیئے بچے کنے وضیئے ٹائم سے چلو ہوں بھی پیٹا آپ جی دی رحمت ہے کوئی تینشن نہیں رہن دی تو سب کچھ ٹھیک ہے بھلے بھلے آپ جی دی رحمت ہے پیٹا آپ جی دی رحمت ہے بھلے بھلے سب کچھ تھلے تھلے رہن دا پیٹا ہریکی سیدھا جو بچنہ پہنے چاہڑا آپ جی نہ پیار نہیں کر سچے رات ہے چلنگ ہے دن بھلے بھلے آپ جی نہیں کرنے پیٹا آپ جی دی بھلے بھلے بس میرے سات بھم چارے بھک پائیں پینا پیٹا آپ جی چارے انہیں چوٹنے پیٹا بہت سے انہیں پیٹا سین نہیں ہوں دا پیٹا یہ کوئی بھی بھار بھاری گنے دا ہے بہت进ی آپ جی دی چارے انہیں سب کچھ تھا نی بیٹا بلکل سچیگل ہے ست برمچاری برمچاری پائی پینا جو ہن اسی ایک آلہ سنوڑنے انہیں پیشم پی تاما ایک ہویا سی وہ بھی آو دے ماپ لئی نہ کی ساری دنیا لئی ہویا سی انہیں آو دے باپ پی تیا گیتا سی انہوں دو جی عورت لئے انہوں دے واسدے اور وہ دا نا بڑا اچھا لیا جان کہ پیشم پی تاما بڑا تا برمچاری ہویا انہیں سون کھا لی اور آج دے جو ست برمچاری برمچاری پائی پینا ہن انہا ورگت دونا جہانا جو کوئی نہیں ہے کیونکہ انہیں اپنے باپ لئی نہیں سارے ساج لئی قسم کھا دی ہوئی ہے کسی اگے ودنا ہے تا چونچ رہا انہوں نہیں کرنی چاہیتی مندی پچھے نہیں لگنا چاہیتی جو ایم ہے جو نشانہ بڑایا کہ سیوا کرانگے تو دب کے سیوا کرنا تا سرانے باہت ترکے سونا لگا لیا ہے روٹیاں پکیاں پکیاں مل جانی ہے کھانا پکیاں پکیاں مل جانا ہے نہ بچیاں دی نکر دا فکر نہ کسی دیکھ اٹھتے دا فکر نہ چاہ دا فکر نہ دود دا فکر جمعت اٹھتی پوش وارے ایتھ دیکھ لئے تسی مندی ہوئی اٹھتی پوش ہونا ہے کئی کہیں دے کی ہو جی ہندی ہے ڈنڈے بار کی ہندی ہے جمانی کچھ لگتا سو او میں جمانی لندے چڑے پاڑا دے ساتھی کیا جانتا ہے پر ایتھ ایسے ہے جڑے مالک دے ساتھی اس اللہ رام نال یاری ہے اور کسی نال ایرے گیرے نال یاری نہیں ایرے گیرے نو اکھان چلی لے ہونا چاہی تھا در پوٹے جے سرکے بھی اکھان چلی لے ہندے لانت ہندی ہے سو واقع بیٹا تسی نجامانے ہن اور انہوں دنیا چرہ رہے ہو تو انہوں پتہ لگتا ہے کہ جندگی دے فرق ہے ہو کہ اندھے بطکواری نہ تھی ہے اے ہی پچھ ہوتا ہو سو جد تک شادی نہیں ہندی کہ اندھا کیوں نہیں ہوئی اور جد ہوگی تک اندھا کیوں ہوگی سو بطکواری او چیز نہیں مل دی پر تسی جو درد وشواس رکھیا ہویا ہے مالک نال پیار لائے ہویا ہے اس سے کر کے بلے بلے ہے بیٹا سو درد وشواس رکھو بچنا تھی رہو مالک کمی نہیں چھڑتا کر کر اس چھ رہن وڑا بھی کمی نہیں رہن دیاں اگر بچنا تھی پکا روے سمن کرتا روے کر کر چھ رہ کے بھی پرماتوان اپایا جا سکتا ہے چاہی رہوں بھی دری جی بیٹا شروعات پیدہ دان دان فت گروہ تیرہی آسرا پیدہ دان دان فت گروہ تیرہی آسرا جی بیٹا شروعات لائی میں سے رویندر کور سنگھا پر پوچھے پیدہ یہ میری بیٹے کرنپال سنگھ عمر پندرہ سال کو میرگی کی سمسیا ہے تبیت خراب احمد کرنا وہ ٹھیک ہو جائے بیٹا اسے کچھ بھی دیتے سمن کر کے بنا کے دیں اور اگر کبھی آپ یہاں آتے تو ایک ایسی دوائی یہاں ہم نے نکلوائی ہے اور وہ فری میں ہیں کوئی پیسہ نہیں ہے آپ سمن کر کے بیٹا وہ دوائی لے کے دیکھیں اور بہت لاکھوں لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں زیادہ دیر دوائی کھانے بھی نہیں پڑتی میرگی کی ویسے دوائی بہت لمبی چلتی ہے جو ایلو پیتی ہے سمن کر کے لے کے دیکھیں مالک نے چاہ رہے مت ہوتی کہ دوائی دوائی دونوں اثر کرتی ہیں یہ کال کی نگری ہے کوئی نہ کوئی بہت مالک بنا دیتا ہے تو آپ اگر آئیں تو وہ دوائی لے لیں یا کسی سے منگوا لیں ارمیش انسان برلن جرمنی سے پہرے پیتا جی آج میری بیٹی کنجا کا سکول میں پہلا دن ہے سکول کی ادھیان سماگری پر آپ جی کی پاون دریسٹک ڈلوانا چاہتے ہیں جی آپ جی کی پاون جرمنی کی اگست کی خوشمی دیندو کی مادوی بینکے میں گیرہ ہزار روپے جمع کرواتے ہیں جی بیٹا آشروات اور بچی پہلے دن سکول جا رہی ہے جرمنی میں سارا سمان سامنے پڑا ہے آپ لوگ نظر آرہے ہو سارے سواشات مالک خوشیاں بکشے بچی اچھی لے کے انسان بنے اور مالک رحمت کرے ہیپی انسان سیڈنیا آسٹریلیا پہرے پیتا جی آج میرا میری بہن آمن انسان کا جرم دین ہے اس خوشی میں دیندو کی مادوی بینک میں ساتھ یار ساتھ سوستتر روپے جمع کرواتے ہیں ایک سال کے لئے آشرو میں مستری سیوہ پر لگا رہے ہیں آئیلٹس کی تیاری کرنی آشروہ چاہتے ہیں ڈرائیف روٹ پرشاہ بنا دیجئے جی بیٹا مالک بہت خوشیاں بکشے پرشاہد بن گیا سب لوگ لے لینا دیا میر رحمت سے مالک نوازے بچنوں پر پکے رہنا مالک خوشیوں کی کمی نہیں چھوڑتا آشروہد بیٹا بینی پیگ کینیڈا پیارے پیتا جی آب جی کے پاون جنمہ مہینے کی خوشی میں ساتھ سنگت بینی پیگ کینیڈا بلٹ ڈونیشن کیمپ لگا رہی ہے دودھ کے لئے ہیں پرشاہ بنا دیجئے بیٹا شاہباش آپ نئے کام کر رہے ہیں مالک خوشیاں بکشے دیا میرے مستیر پرشاہد بن گیا سب لوگ لے لینا سکھدیو انسان سوریندر کا اور انسان کیلیفورنیا امریکہ پیارے 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 پ بہت بڑی بات ہے بیٹا آپ نے کسی کا گھر بنا کے دیا ہے مالک آپ کے گھروں کو اور خوشیوں سے نوازیں دیا میرے رحم سے مالا مال کریں پرشاد لینا جنہوں نے بھی سیوہ کیے ان کے لئے بھی پرشاد لی جانا جنہوں نے ترمان دھن سے سیوہ کیے مالک دیا میرے رحم سے نوازیں شاوش بچوں پر پکا رہنا بیٹا بچوں پر پکا رہنے ہو تو بھگوان کمی کو نہیں چھوڑے اور گر دھرے لیے سکھ دینے والا ہو بھگوان سے امپرارت نہ کریں عشوہ بیٹا عشوات جی عشوہ بیٹا عشوات عشوات جی بیٹھ جئے برشاد لینا بیٹا بات میں شاسترم جی بوائی سکول جن کا یہاں نام رکھا گیا ہے سویٹ لائن بلوک سری گری سر موڈیا کا جو سکول بنا ہے نیا اور کل بچوں کا فنکشن تھا بہت بڑی ہے آپ نے فنکشن کیا بھائی پیارے پیدا جی آپ جی کہ ہمارے سکول میں چرنٹے کانے کی خوشی میں ہم سبھی بچے دیندو کے مدد میں بینک میں سترہ ہجار سات سو ستر یعنی ستارہ ہجار ست سو ستر روپے دیندو کے مدد بینک میں جمع کریں شاواش شاواش بچوں بہت بڑی بات ہے بیٹا مالک پڑھائی میں گیموں سے کاموں میں آپ کو ترقی بکشے گھروں میں مالک خوشی آنے مالک سے دعا کرتے ہیں آپ کو بہت بہت آشیبات کہتے ہیں پرشاد لے لینا آشیبات آشیبہ بیٹا بیٹا چاہیے یوت ویرانگ ناؤں جو بہنیں پورے دیش میں لوگوں کو جگانے کا کام کر رہی ہیں تو یوت ویرانگ ناؤں میں نیا پرشاد لینے والی چوپن بہنیں کھڑی ہو جائیں شاواش نوجوان بچیوں کمال ہے پوری دیش کو جگہ رہے جگہ جگہ رہی ہیں کر کے پورے دیش میں رہی ہیں ہو رہی ہیں نشے کے برود برے کاموں کے برود اور دنیا کہہ رہی ہے کہ کیا بیٹیاں بھی ایسا کر سکتی ہیں یہاں کی بھی بیٹیاں ہم نے دیکھا ہے بیٹے بھی کوئی کہیں لیکن بیٹیوں نے بڑا بیڑا اٹھایا تھا گاؤں والوں نے کہیں نشہ نوشہ کر کے ان کو گاڑیاں بھی نکالی لیکن وہ ہلی نہیں اور کئی چیزیں انہوں نے وہ کر دکھائی جو پہلے کافی دیر سے نہیں ہوئی تھی تو شاباش بیٹا ہمیں بڑی خوشی ہے کہ بیٹیاں آگے آ رہی ہیں دنیا ماں باپ ہیں جو ایسے بچوں جنم دیتے ہیں بیٹا پرشاہ لے لینا اور حمد سے سیوہ میں آگے بڑھنا سو مالک خوشیوں بخشے نعرہ لگا کر جائیے کوئی بھی بیمار ہے مالک سے پرارتنا وینٹی دعا کر کے پرشاہ دیتے ہیں پرشاہ لے لیجئے دعای آپ کے آس پاس کے پرشاہ سے فائدہ وہیں سے لے لو نہیں فائدہ تو یہاں تینہوں سے گرسر موڑی سے دعای لے لو یہاں آپ آئے ہیں جتنے بار دعای لینے پہلے آدھا گھنٹہ نام جبنا ہے کینسر لا علاج بیماری دن رات رام کا نام جب ہو پھر دعای لو مانتے لاکھوں لوگ ٹھیک ہوتے ہیں کرنے والا مالک ماننا آپ نے ہے جی باقی جو آرثی طور پر کمجور ہیں وہ گریب جنہیں کہا جاتا ہے ان کا علاج ساسنگتی طرف سے بلکل فری رہنا فری کھانا فری علاج یہاں پہ ہوتا ہے جی باقی پرشاہ لے لینا ہے بزرگو تو ڈیلیوی یہی بچنے پرشاہ لے لیو یہی تسی لکھایا سی بیٹھ درد ہند ہے سو پرشاہ لے لیو باقی جو بھی ساسنگت آئی ہے بہت بہت سواگت جی آئے نوک شامدید کہتے ہیں most welcome اور اب تھوڑا سمیں سجنہ بیٹھے رہنا ہے جی اور پیاری ساسنگ جیو آپ نے جیسے ساسنگ ہے آج آپ آئے سنگ میں چل کے آئے ہیں مالک خوشوں سے نوازے اور کل بھی ساسنگ ہے تو نام بھی دیا جائے گا اگر نام بڑے جیب ہوں گے نام جام دونوں ہی کریں گے اگر آپ نام بڑے جیب لے کے آتے ہیں اور یہ سب سے بڑا مہادان ہے ایک آدمی کو نائیاں چھوڑانا نشے چھوڑانا اس کے گھر کو نرک جیسے کو سورگ بنا دینا اس سے بڑا دان دونوں جہان میں کوئی اور ہو نہیں سکتا سو جتنے بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بھلا کرو مالک کئی گناہ بڑھ کے آپ کا بھاہ جرور کریں گے جی سو اب تھوڑا سا سمیں سجے رہنا بیٹھے رہنا ہاں جی ہاں جی ہاں کوئی بھی آپ سمان لے کے آئے کہ آشروہد لینا ہے شادی کے کپڑے یا کوئی بھی اوپر کر لو بیٹھے بیٹھے آشروہد آشروہد بیوشادی سکشویدہ سے سمپن ہو گھر میں خوشیاں آئیں پرشاد بن گیا سب لے لینا مالک خوشیاں بکشے سب کو بہت بہت آشروہد آشروہد تھوڑا سمیں بیٹھے رہیے کا سجے رہیے گا دھاندن ستگرو تیرہ ہسرا تھوڑے سمیں کے لیے کہ پیسہ بھی اسی پرکار اپنے اپنی جگہ پر بیٹھے رہے ہیں جو بہنیاں بہنبے سمیں سے بیمار ہیں پہلے پرشاد نہیں لیا بھائیوں نے بھائیوں اولی سیڈ میں یہاں آگیا کر اور بہنوں نے بہنوں سیڈ میں آگیا کر پرشاد لے لینا ہے کل جو سچنگ ہے سچنگ کا سمیں نو بجے ہے ٹھیک نو بجے سچنگ شروع ہو جائے گا سچنگ کے بارے پودینہ گروہ جی نامشوت گروہ منتر دیں گے اور روحانی جام بھی پلائے جائے گا تب سے نویدن ہے کہ آپ نے آگے کے آگے اپنے گاؤں میں شہر میں ٹیلی فون کے مادھیم سے یہ آپ جا کر سچنگت کو سچنگ کے بارے میں بتائیں سچنگت کو لے کر آئیں یہ آپ کی سیوا بنے گی اور اب پودینہ گروہ جی کے حکم نسار آپ سبی کو جانے کی جاجو تھے